لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مالک یوم الدین اس میں لفظ مالک یہ ایک قیرت ہے اور دوسری قیرت ہے ملک دو قیرت ہے علماء اور قرآن کے درمیان دو قیرت ہے خاری عبدالباسد کو اگر آپ نے سنا ہو تو آپ نے ان کی قیرت میں بھی وہ دونوں دریقے سے قیرت کرتے ہیں وہ اپنے دمانے کے بہت بڑے استاد رہے ہیں قاری رہے ہیں کئی قیرتوں پر ان کو عبور رہا ہے تو وہ لوگ جو مختلف قیرتوں کو جانتے ہیں پھر وہ ان کی قیرت سے بہت زیادہ سیکھتے بھی ہیں فائدہ بھی اٹھاتے ہیں تو مالک اور ملک یہ دونوں قیرت ہیں دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے مروی ہے جیسا کہ امام ترمیزی نے بھی بیان کیا ہے اس کو القرطبی بھی لے کر آئے ہیں تلہ اور زبیر کے سوا عشرہ مبشرہ پھر عبی بن کعب بن مسعود معاذ بن جبل عبداللہ بن عباس الغر صحابہ اور تابعین نے مالک کی قیرت کو ہی اختیار کیا ہے آسن رحمت اللہ علیہ قسائی رحمت اللہ علیہ یاقوب رحمت اللہ علیہ کا قول بھی یہی ہے جبکہ بعض صحابہ تابعین اور قرآن نے ملک کی قیرت کو بھی اپنایا ہے جن میں عبداللہ بن عمر ہیں حضرت ابو دردہ ہیں حضرت زید ہیں انہوں نے ملک کی قیرت کو اپنایا ہے بہرحال مالک اور ملک دونوں کا مراد ایک ہی ہے اسی طرح جیسے عربی زبان میں ایک ورڈ ہے فرحین اس کو فارحین بھی کہتے ہیں مطلب وہی رہتا ہے اسی طرح حاضرین ہیں اس کو حاضرین بھی کہتے ہیں مطلب وہی رہتا ہے تو مالک اور ملک دونوں کا مادہ میں میم لام اور کاف یہ تین لٹرز ہیں فرق صرف یہی ہے کہ مالک اور ملک سے مالک جو ہے وہ لفظ ملک سے ہی بنا ہے جس میں ملکیت اور قدرت کا معنی پائے جاتا ہے اور ملک ملک سے اس میں سلطنت اور حکومت کا معنی پائے جاتا ہے تو قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شانوں کا ذکر کیا ہے اور اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے کہ میری صفات کیا کیا ہے اب مثال کے طور پر سورہ عالی عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل اللہم مالک الملک اے حبیب یوں عرض کریں کہ اے اللہ سلطنتوں کے سلطنت کے مالک تو دل ملک منتشا آپ جسے چاہے سلطنت عطا فرماتے ہیں وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْتَشَا اور جس سے چاہتے ہیں سلطنت چھین لیتے ہیں تو یہ یہاں پہ ملک ملک یہ آگئے کہ آپ کا ملک ہے آپ کی ملکیت ہے اچھا پھر سورة الفتح میں آجائے تم فرما دو اللہ کے سامنے کسے تمہارا کچھ اختیار ہے اگر وہ تمہارا نقصان چاہے اگر وہ تمہارا نقصان چاہے یا تمہارا فائدہ تو اس کی ارادے کو روک سکے اچھا سورة الحشر میں آجائے ہوا اللہ اللہ لا الہ الا ہوا الملک القدوس وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی بادشاہ ہے جو نہائیت پاک ہے تو ایک اور مقام پر دونوں شانوں کو اللہ تعالی نے یوں جمع فرمایا فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لا الہ الا ہوا رب العرش الكریم کہ پس اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے بلند و برتر ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں بزرگی اور عزت والے اقتدار کا وہی مالک ہے اچھا اسی طرح ارشاد ربانی الملک یوم ازین الحق لرحمن اس دن سچی حکمرانی صرف خدا رحمان کی ہوگی پھر لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَحِدِ الْقَحَارِ قیامت کے دن آواز آئے گی آج کس کی بادشاہی ہے ایک اللہ کی جو سب پر غالب ہے تو الغرض اس کی ربوبیت کی شان کے اجاگر ہونے کے لیے دو عناصر کا بیان ضروری تھا رحمت اور مالکیت کہ وہ انتہا درجے کا رحیم ہے اس کی رحمت تمام ہے اس کی رحمت مسلسل ہے اور وہی حقیقی معنوں میں مالک ہے ملک بھی ہے تو لفظ یوم پر کچھ گفتگو تو ہم پہلے کر چکے ہیں یہاں مختصرا لفظ یوم ایک دفعہ پھر بیان کر لیتے ہیں کہ یوم اگر عام معنوں میں لیا جائے تو چوبیس گھنٹوں کا ہوتا ہے لیکن قرآن میں اس کی مدت مختلف طریقے سے بیان کی گئی ہے کیونکہ یوم چوبیس گھنٹے کا تو دنیا میں ہمارے لی ہے یوم یعنی دن سورة المعارض کی آیت ہے تعارج الملائکة ملائکہ اور جبریل اس کی بارگاہ کی طرف اروج کریں گے وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار برس ہے ایک اور موقع پر فرمایا سورہ سجدہ میں تو کہیں پچاس ہزار کا اور کہاں پھر وہ اس کی طرف اروج کرے گا اس دن جس کی مقدار تمہاری گنتی کے مطابق ہزار برس ہے پھر ایک موقع پر فرمایا کہ سورہ قاف کی آیت ہے جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہ ہمیشکی کا دن ہے یعنی یہ دن ایسا ہے یہ دن کبھی ختم نہیں ہوگا یعنی کہ مدد کبھی ختم نہیں ہوگی اور ان کے لئے اس میں وہ سب کچھ ہے جو چاہیں گے اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے تو یہاں غیر محدود اور لا متناہی مدد جس کو کہتے ہیں انلیمیٹڈ اور انلیس ٹائم پیریٹ اس کے لئے بھی یوم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے الخلود کے ساتھ اضافہ کیا گیا ہے اس پر تو یوم چوبیس گھنٹے کا ہزار برس کا پچاس ہزار برس کا ایک دن کا ایک دن انلیس ٹائم لیس یہ بہت ساری چیزیں اس کی امپلیمنٹیشن میں آتی ہیں یوم کا مطلب دور بھی ہوتے ہیں مختلف ادوار بھی ہوتے ہیں تو یوم الدین روز جزا کی زمانی مقدار کا حتمی تائیو نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ میں نے آپ سے حدیث بہت ساری آپ کے سامنے میں نے قیامت کے مناظر کے زمین میں رکھی وہ بھی ایک سیریز چل رہی ہے تو اس کے اندر میں نے آپ پر یہ واضح کیا کئی حدیثوں کی روشنی میں کہ قیامت کا دن تو ایک دن ہے لیکن اس دن کی مقدار ہر ایک پر الگ الگ ہے نیک لوگوں پر الگ ہے بد لوگوں پر الگ ہے اور ایون نیک لوگوں میں ان کی کیٹیگری کے لحاظ سے الگ الگ وقت ہے تو وہ تمام حدیثیں ہم نے وہاں جمع کی بہرحال یوم جو ہے اس کا بیسک میننگ وہ میں نے آپ کے سامنے یہاں پر رکھ دیا ہے اب حدیث شریف میں جو آتا ہے قیامت کا دن مومنین پر اتنی دیر میں گزر جائے گا جتنی دیر زہر اور اثر کے درمیان لگتی ہے تو وہی دن ہے لیکن وہاں ان کے لئے چھوٹا ہو گیا اسی طرح اس رب کی قسم جس کے قبض ہے قدرت میں میری جان ہے وہ دن مومن پر اس قدر کم کر دیا جائے گا حتیٰ کہ نے روایت کیا ہے تو بہرحال ایوریسنگ اس کنٹیکسچول ایوریسنگ اس کنٹیکسچول اچھا اصحاب کحف وہ جب اٹھے تو وہ نہیں سمجھے کہ ہم ایک دن ایک دیر دن آدھا دن سو ہیں لیکن ان کے پیسے تو تین سو نو سال گزر گئے تھے لونر تین سو نو سال سولر تین سو سال والا بھی صفیق کحف ہم صلات ہمیت ان سنینہ وزداد اتصاب تو بہرحال یہ ایک مختصر تفصیل تھی جو میں نے یہاں جمع کی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں